آپ اس کے بارے میں سوچیں پہلے اگزامپل لیتے ہیں سنگل فیملی ہاؤس کی لیٹس سے آپ کو ایک سنگل فیملی ہاؤس ملا ایک ملین ڈالر کا ایک ملین ڈالر کا لیسے آپ نے کیش پہ بائی کیا یا لیوریج کیا جو بھی کیا اب آپ پہ ایک ملین ڈالر رون ہے یا بائی کیا یہاں پہ ایک ملین ونڈور سو اس گھر کو آپ زیادہ سے زیادہ چار ہزار یا تین ہزار پانچ سو سے زیادہ رینٹ آؤٹ لی کر سکتے ہیں اب سنیں اس بات کو لیکن اس سنگل فیملی کے ساتھ ہوگا کہ لیچسے آپ نے گھر لیا آپ نے کسی بے وقوف انسان کو سن کے آپ نے بے وقوف ہی کی یہاں پہ وہ پیلز آپ کو الیکٹریشن بھی رکھنا ہوگا آپ کو پلمبر بھی رکھنا ہوگا آپ کو لیکیج کا یہ سارے لوگ جو ہے سٹیڈیا کو رکھنے ہوں گے اگر کوئی بھی وہ مسئلہ آتا ہے تو وہ مسئلہ آپ کے اوپر ہے everything cost اور وہ cost آپ کے اوپر ہوگا سو آپ نے تو کسی کو سنے کہ 30 years come on bro 30 years آپ ایک ڈال کیا آپ انتجار کرے گی کہ 30 سال میں جو ہے یہ پانچ لاکھ ڈالر بڑے جب سٹارٹ کرنا ہے سو اگر لیسے آپ نے مورگیج کیا ہے تو جتنا آپ رنٹ بہت ہے وہ سارا پیسہ تو ورڈز بینک کو مورگیج جائے گا تو یہاں پہ آپ نیگٹیو جاؤ گے ہمیشہ ایوری مک I know آپ سوچو گے ایکوٹی بڑھنے لیکن ایکوٹی کو مت دیکھو don't look at ایکوٹی so آپ نے definitely اگر سٹارٹ کرنا ہے نو اگر آپ کے پاس 50-60 million ہے اور آپ کہتے ہو کہ نہیں مجھے only single family اللہ کرے آپ 20 بائے کرو اچھی بات ہے بات اگر شروع کرنا ہے کسی نے سٹارٹ سے میری کمنٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ کانڈوز یا اپارٹمنٹ جو یہاں پہ currently one bed پلس one بات جو ہے آپ کو ایک لاکھ پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ اسی ہزار تک جو ہے مل سکتا ہے اچھے condition اپارٹمنٹ so وہاں پہ ایک ملن کا آپ کو one door ملہ only one door لیکن یہاں پہ آپ ایک ملن کا آپ ساتھ سے لے کے آٹھ پہ کانڈوز لے سکتے ہیں یا چھے سے لے کے ساتھ so لیکس آپ کے پاس ہم اگزامپل لیکس پانچ کا لے لیتے ہیں لیکس آپ کو ایک ملن کا پانچ ڈور ملے آپ نے دو دو لاکھ کا ایک کانڈو ہوئی سو ابھی آپ کے پاس ایک ملن پہ جو ہے پانچ ڈورز ہے اور ان پانچ ڈورز میں یہاں پہ ایک ٹینٹ ہے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس پانچ ٹینٹ ہے اور یہاں پہ ایک گھر سے آپ کو دو ہزار کا رینٹ آ رہے سو اب یہاں پہ آپ کو HOA دینا پڑے گا ہاؤزنگ اسوسیییشن کو لیکن اس میں فائدہ کیا ہے یہاں پہ آپ کو water gas electricity جو ہے وہ HOA فی میں سو یہاں پہ تین سو ڈالر جو ہے پر unit HOA سم ٹائم دو سو پچیس ہوتا ہے دی پین کرتا ہے کتنا سکوئر فید ہے ہمیشہ HOA جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے سٹوڈیو ہے سٹوڈیو کا ہمیشہ HOA کھم آتا ہاؤسنگ association لیکن اب اس میں فائدہ کیا ہے آپ اچھو ادھے ہو لی کہ کل اگر آپ کے ٹیرنڈ کا پائپ لیک ہوتا ہے تو آپ کو سٹس لینے کی ضرور نہیں ہاؤسنگ association والے آکے fix کر دیتے اگر چپ کا لیک ہے پانی نہیں آرہ فلش کا کھلا گے جو بھی یہاں پہ آپ کو لوگ رکھ نہیں ہوں لیکن یہاں پہ 300 ڈالر میں آپ کے سب کچھ کر دیتے پلس آپ کے ٹیننٹ کو بجلی وار سب کچھ فری میں ملتا آپ کے ٹیننٹ کو کسی بھی چیز کا یہاں پہ آپ کا ٹیننٹ بجلی بھی لے گا سب یہاں پہ آپ 3500 کا رینٹ آ رہا ہے یہاں پہ ہر ایک unit سے آپ کو 2000 من سے 1700 کا آپ کو ہے یہ آپ کو 10 ہزار کا کیش فلو آ رہا ہے اب کیش فلو جو ہے دیکھیں کیش فلو بلڈ ہے سو راگر دل ایک وٹی پہ فوکس مت کرو never ever فوکس آن equity ہمیشہ فوکس کرو کیش فلو پہ کیونکہ آپ کو خون چاہیے